ابن الجوزی کہتے ہیں دنیا آزمائشوں اور مصیبتوں کے لیے بنائی گئی ہے سمجھدار شخص کو چاہیے کہ اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کرے اس کا حل صرف صبر ہے خوشحالی کا گھر، نعمتوں کا گھر تو صرف آخرت ہے اللہ نے جنت انسانوں کے لیے ہی بنائی ہے لیکن اس جنت میں جانے سے پہلے ہر ایک کا انتظام ہو رہا ہے کہ کون جنت میں انٹری کے قابل ہے اور کون نہیں کس کو جنت ملنی چاہیے کس کو نہیں وہ ہر انسان کی عمل سے دیکھا جا رہا ہے جنتی ایسی جگہ ہے جہاں پہنچ کر انسان کہے گا کہ شکر ہے اس رب کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا سورت فاطر میں آتا ہے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ اور وہ کہیں کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے ہم و غم کو دور کر دیا جنت میں انسان کا پہلا قدم جائے گا تو اس کے سارے غم دور ہو جائیں گے وہ ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا اس کو کوئی تکلیف یاد ہی نہیں رہے گی اور آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب وہ صرف خوش ہی خوش رہے گا وہ وہاں کہے گا شکر ہے اس رب کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا یقیناً ہمارا رب بخشنے والا بڑا ہی قدردان ہے جس نے اپنے فضل سے ہمیں عبدی قیام گاں ملا اتارا جہاں ہمیں نہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے نہ تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے نہ کوئی تھکاوٹ نہ کوئی بوریت کچھ بھی نہیں اب آرام ہی آرام ہے لیکن اس آرام کے لیے اس دنیا میں کام ہی کام ہے محنت ہی محنت ہے جو لوگ یہاں آرام کر رہے ہیں اور آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں پھر وہاں ان کے لیے مشرکتیں ہی مشرکتیں ہیں اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھیں اور اس دنیا میں اپنے مقصد کو سمجھیں کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ آزمان رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّغِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ کہ ہم تمہیں اچھے برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں یعنی صرف تکلیفیں ہی آزمائش نہیں نعمتیں بھی آزمائش ہیں کہ ان کو پا کے ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں دنیا میں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہمارا رویہ کیسا ہے ہمارا طرز عمل کیسا ہے اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جس کے آنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبردار کر دیا ہے سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِنِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں اور بڑی رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں تو گویا خوف مال جان اور پھلوں کی کمی اور دیگر تکلیفوں کے ساتھ آزمائش ضروری ہوگی یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے آپ دیکھیں وَا لَا نَبْلُوَنَّا یہاں پر تین موقع داعت آئیں موقع داعت کہتے ہیں جس سے تاقید کی جاتی وَاو قسم کی ہے لام تاقید کا ہے نور مشدد بھی تاقید کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ ایسا ضرور ہوگا کیا؟ کہ تمہیں مشکلات آئیں گی دنیا میں کبھی خوف ہوگا کبھی بھوک ہوگی کبھی جانوں کی کمی ہوگی کبھی مال کی کمی ہوگی کبھی پھلوں کی پیدابار کی تمہاری آمدنی کی کمی ہوگی یہ ضرور ہوگا لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا کہ ایسے مواقع پر ایسی تکلیفوں پر جو سبر کر جائے ان کے لئے خوش خبری ہے اور وہ جب مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَالِهِ بے شک ہم اللہ کے لئے اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں کیا مطلب ہے؟ کہ یہ دنیا تو ہمیشہ کے لئے ہے یا نہیں؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے یہاں بھی اللہ کے حکم کے مطابق جئیں گے